مرحب ناظرین میں اکرم خان آپ دیکھیں سکائی ویجن آج آپ کے ساتھ ایک ہی خبر شیئر کرنی ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ شیخ رشید نے بھی بانڈا پھوڑ دیا ہے کہ بھائی یہ کوئی انٹرنیشنل سازش ہمارے خلاف نہیں ہوئی ہے کوئی ملیقہ کی کوئی سازش نہیں ہوئی ہے اور یہ بات کا ان کو پہلے کا پتہ چل گیا تھا ہماری گورنمنٹ جا رہی ہے اور آج اسد کیسر نے بھی جو ہے اس کے اوپر ایک انٹریویز میں اپنی زبان کھول دیا ہے کہ بھائی ان کو پہلے کا پتہ تھا کہ ان کی گورنمنٹ چلے جائے گی تو یعنی کہ یہ جو ایک خان صاحب جو مراسم لے کے گھومتے رہے ہیں اس میں جلسے کے لئے لا کے دکھائے یہ سب جوب تھا یہ سب ڈراما تھا تو چلیں سنتے ہیں اسد کیسر کی زبانی وہ کیا کہتے ہیں انتبارے میں اکتوبر میں ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ جو سچویشن ہے اس میں کوئی چینج آنے والی ہے کچھ لوگ جو مقتدر حلقے ہیں وہ ہم سے خوش نہیں ہیں مقتدر حلقے اسٹیبلشنٹ آپ سے خوش نہیں تھی اور وہ شاید جو ہے نا چیز کو سینج کر رہے ہیں اور یہ میرے ترپلین اور نا پوش ہونے کی وجہ کیا تھی اسد کی اور اس میں اس میں میں بتاؤں نا اس میں یہ تو ان سے پوچھے کہ وہ کس کی کیا ہو جائے پوشتہ بتاؤں گے نا کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی یہ بلا وجہ میں ایک محاص کھولا میں غلطی بلطی تو کی بات نہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ شاید اس کے ادھر جو بھی انرسٹینڈنگ تھی لیکن جو ہمیں تو ہمارے اپنی بھی لوگوں کے ساتھ جو بات ہوتی رہتی تھی نا اور جو اپوزیشنوں میں پتہ چلتا جاتا کہ کیا ہو رہا ہے اس دوران مجھے خان صاحب نے اسائیمنٹ دی کہ آپ اور پرسخٹک جو ہے نا یہ سارے سچویشن ہینڈل کریں ہم امین ایس کے ساتھ میٹنگ کرتے تھے بولاتے تھے یہ جو ہمارے بائیس ایم این ایس گئے ہیں موسری کے ساتھ ہم نے میٹنگز کی اپنا اپنا دکڑا دکڑاتے تھے لیکن ہمیں سمجھا گیا کہ گیم کچھ اور ہے سب کچھ کو سمجھتے ہوئی لیکن پتہ نہیں تھا کہ پیچھ سی کیا ہے مطلب کہاں سے یہ سارا جو انہیں پرشور رہا ہے یہ جو مراسلہ والا سلسلہ اور خان نے جو انہیں پر پبلکری بات کی سر مراسلے سے پہلے ابھی بہت ساری چیزیں آپ نے ایک نیا پندورہ بگ سوڑا کھول دیا اب مجھے یہ تو بتائیے کہ جب آپ کو یہ اکٹوبر میں اندازہ ہو گیا کہ مقدر حلق ہے یعنی اسٹابلشنٹ آپ سے کوشش نہیں ہے جس کے بنا پر آپ کی حکومت اب نہیں رہے گی یا تبدین ہو جائے گی یہ آپ کو اندازہ ہو گیا تو ایک تو یہ کیا یہ واقعی وہ جو آئیس آئی چیف کی نوٹفیکیشن والا معاملہ تھا وہ آپ کو لگتا ہے کہ غیر ضروری ایک محاصل تھا جو خان صاحب نے کھولا پلاس اس کا جواب ذرا پہلے مجھے دے دیجئے کچھ چیز ایسی ہے کہ چونکہ میں تو سپیکر تھا اور میں انتظامی معاملات میں ڈاریک انوال نہیں تھا میں پروٹیکل چیزوں میں چجھو اسمجھی سی ریلیکٹڈ چیزیں اس میں تو ضرور میرا تھا انتظامی معاملات میں اور میں جہاں میرا کام نہیں تو میں نے ادھر اتنا وہ نہیں کیا تو میں اس کے ساتھ جو اینا اتنی مجھے ڈیٹیل انفارمیشن نہیں لیکن آپ کے نالج میں تو ہتھا ہے نا یہ سارا واقعہ سوشل میڈیا بیٹھ ایکٹرونک میڈیا پر آپ کو لگتا ہے یہ محاص بلا وجہ کھولا گیا نہ کھولتا تو زیادہ بہتر ہوتا دیکھو میس انڈرسٹیننگ تو بلکل اس وجہ سے شروع ہو گئی اور میس انڈرسٹیننگ جو ہے نا دونوں طرف سے چیزیں آگئی سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو وہ چیزوں تو پھر بیٹھ اٹھر ہو گئی وہ اس میں جو مسئلہ تھا وہ سٹھر ہو گئی تھی اس کے لازے بھی کوئی چیزیں تھیں نہیں جو جہاں سے تیزی آئی یعنی وہ ایک میس انڈرسٹیننگ آئی اس کی دوران جو ہے نا پھر ہمارے کچھ سینئر لوگ ہم خود بیس میں انوال ہو گئے اور وہ ہم نے کلیر کروا دیا اور خان صاحب نے پھر جیسی ان کی ضرورت تھی یا ان کا مطالب آتا ہے یا دیمانڈ تھی اس کے مطابق جو ہے نا وہ ڈیسیجن ہو گیا اس کے بعد معاملات مطلب وہ توڑے وقت کیلئے خان صاحب نے وہ جو پریشر تھا وہ ایکسیپ کیا اور وہ پریشر میں آتے ہوئے ان کی دیمانڈ اسی طرح سے پوری کر دی نمبر ون یہ ہے کہ وہ فوج ایک بہت احمدارہ ہے بلکل ہے اس بلکل ہے اور ہم کسی بھی صورتی نہیں چاہتے کہ فوج کے معاملات میں دخل انتازی کی جائے سر شروع کیوں کیا میں صرف اکنا کہتا ہوں کہ شروع دیکھو ایک پرائم منسٹر کا ایک چیز پر ایک اپنا نکتہ نظر تھا ٹھیک ہے اور دوسری طرف تو وہ نکتہ نظر پر تھوڑا مس انڈرسٹیننگ آئی تو جی تو ناظرین آپ نے اصد کیسر کو سنا یہ اصد کیسر قومی اسمبلی کے سپیکر تھے یہ پی ٹی آئی کے آپ کو یاد ہوگا جو جب یہ طریقہ اعتماد آری تھی اور انہوں نے اس کو کس بری طریقے سے اس کو ہینڈل کیا اور انہوں نے پاکستان کی عزت کو دعو پر لگا دیا پاکستان کی قانون کو دعو پر لگا دیا اور آئین شکنی بھی کی سب کچھ کیا لیکن انہوں نے اپنے پیار کو اپنی وفا کو نبانے کی پوری کوشش کی اچھا اب یہ کیا کہا رہے تھے کہ جو مقدر ہلکے یعنی کہ اینکر نے کہا کہ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تو وہ ہی ہے نا جی مقدر ہلکے تو جی ان کے ساتھ ہماری میس انڈرسٹیننگ ہوگی تھی اچھا میس انڈرسٹیننگ کیا ہوگی تھی اور اس وجہ سے ہمارے ساتھ وہ بھی اکتوبر میں اچھا جو مراسلی والی کہانی ہے جیساں مراسلہ آیا تھا آپ کو یاد ہوگا ستائیس مارچ کو ٹھیک ہے بکولن کے ساتھ مارچ کو آیا تھا اور انہوں نے جلسے میں ستائیس مارچ کو تک آیا تھا لیکن یہ جو کہانی بتا رہے ہیں ان کو اکتوبر میں ہی بات کو پاتا چل گیا تھا کہ ہمارے ہماری گورنمنٹ جانے والی ہے اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کی میس انڈرسٹیننگ جو ان کی مقدر ہلکوں کے ساتھ ساتھ تھی اور پھر وہ انکر نے ان کو بتانے کی کوش ہے کہ یہ جی وہ ہی میس انڈرسٹیننگ ہے جو مطلب آئی ایس آئی کی چیف کی جو ہے نوٹیفیکیشن ملی کیوں بات ہے تو اثر کیسر اب آئی ایس آئی کی چیف کی جب نام ان کا سن کے وہاں سے تھوڑے سے کھسکنے لگے اپنی جو باتوں میں جو انا ان کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی وہ زبان کی رڑکھرانی شروع ہوگی تو کسی کسی بات ہے جی سب کو پتا ہے کہ یہ کوئی جو ہے نا اتنا امران خان جو ہے نا اتنا اس نے بڑا کام کر دیا تھا کہ جو پاکستان جو مسلمانوں کے لیے یا پاکستان کے لیے جس کی وجہ سے امریکہ ہو جائے گا خان صاحب آپ جو ہے نا ایک پالتو تھے امریکہ کے امریکہ جب وہاں پہ آپ گئے ہوئے ہیں تو جب ڈونال ٹرم کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پر ایک لڑکی نے آپ سے ایک سوال پوچھا ایک سوال کیا کہ آپ جو ہے مطلب یہ جو ڈاکٹر آفی صدیقی کی اپر بھی بات کریں گے تو اس وقت اب آپ کی زبان جو انا لڑکھانے لگی اور آپ نے ان کو چپ کرا دیا کہ یار یہ میرا والو صاحب یعنی کہ وہ ڈونال ٹرم میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو میرے والو صاحب کے سامنے ایسی بات مت کرو اور جب آپ وہاں سے آئے اور آپ نے آکر کشمیر کا سودھا کر کے آپ آئے اور ادھر آکر آپ نے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں ورلڈ کپ جیت کر رہا ہوں بڑی خوشی سے آپ آئے آپ نے ایسا کیا کام کیا کہ جو امریکہ آپ کی خلاف سادش کرے گا آپ تو بھائی ان کے ایک پالتو تھے ان کی کہنی کہ وہ دو ملانے والے تھے تو یہ جو انٹرنیشنل جو ایک سادش کا ایک جو بیانیاں تھا وہ خود ہی دفن ہو گئے اس سے پہلے یہ بیانیاں شیخ رشید نے بھی اس کی اپر بات کی تھی انہوں نے بتا جائے کہ ہمیں پہلے پتا چل گئے کہ ہم جانے والے ہماری کو مدب نہیں رہے گی کیونکہ ہماری جو پیدا ہوگی تھی حافظ میں تو یہ ساری انہوں نے ایک ڈرامر چاہے قوم کو ایک لالبتی کی پیشے لگا دیا کہ بھائی میں بہت بڑا لیڈر ہوں اور پھر دوسری بیک دور پہ جو ہے وہ منتے بھی کر رہے باہر جانے کے لیے تو اب یہ ان کی جو بیانی ہے اب یہ تو دفن ہو چکے ٹھیک ہے کہ جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی انٹرنیشنل جو ہے نا ہمارے ریجیم چینج ہمارے خلاف آئی ہے جی ریجیم چینج ہوئی ہے تو ریجیم چینج ہوئی ہے لیکن وہ اسمبلیوں کے اندر ہوئی ہے عوام کی نمائندوں نے ریجیم چینج کی ہے آپ کی ملک دشمن جو پولیسیز تھی ان کا بانڈا پھوٹا جب تو پھر آپ کے خلاف وہ عدم اعتماد آئی آپ نے جو مہنگائی کی ہے جو آئی ہیں میں کے ساتھ سوسائیڈ معاہدے جو آپ نے کی ہے تو یہ سب اس کا ریزلٹ آپ کو ملے تو جی ملتے ہیں جی اپنے نیکس ویلوگ کے ساتھ جپٹر کے لئے آپ سے جلد جاتا ہوں پاکستان زندہ مات موسیقا